اور اچھایا اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے اور ایک ڈپلومیٹک جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے کسی ملک کا اس کا لحاظ رکھے بغیر اس کو تباہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اختیار کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور پھر بعد میں وہ آئیڈیو جو جس کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ یہ کتنا گنونہ اور کتنا صفاق چیرہ اس کا سامنے آئے کہ یہ کھیل رہا تھا یہ اس سائفر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اس کا کھیل تھا اور اس کے اوپر اس نے کھیل کھیلا اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا اور پھر آرمی چیف کو اگر وہ اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف اور اپنے اپنی ذات کے مفاد میں اگر وہ اپنی ذات کو اپنے ادارے پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ غیر مہینہ مدت یعنی فار لائف اکسٹینشن جو ہے وہ لینے پہ رضا مند ہو جائے تو پھر اس کی وہی تعریفیں جو تعریفیں جو ہے وہ پچھلے چار سال سے ہوتی رہی تھی کہ جی باجوہ صاحب جو ہے وہ بہت جمہوری جمہوری پسند جرنیل ہے انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے جو ہے وہ مہماری جو ایکانومی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور اگر انہوں نے اپنی ذات پہ ادارے کو ترجیح دی اور ادم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا لیکن اب ادارہ جو ہے وہ اپنا اے پولٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائے گا تو اس کے بعد پھر دیکھیں پھر میر جعفر میر صادق نیوٹرل جانور غدار یعنی یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چیرہ ہے کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں پھر وہ محبے وطن ہے پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں اور اگر اس کے مفادات کے کوئی اغیس جائے تو پھر وہ جو ہے وہ وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ میر جعفر ہے وہ میر صادق ہے اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے یعنی آپ اس آدمی کی جو ہے وہ ذینی پستی دیکھیں کہ کس حد تک جا کے جو ہے یہ نفرت اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہے ہیں اس منفی ایجنڈے کے ساتھ کسی ملک کی سیاست کسی ملک میں جمہوریت کسی ملک میں رول آف لاغ کسی ملک میں رول آف کانسٹیوشن جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور کسی بھی قوم میں جب تک اس طرح کا نیگٹیو کردار ناسور جو ہے وہ ہوگا تو اس قوم کی اس ملک کی قومی زندگی میں یا قومی سیاست میں جو ہے وہ کوئی صدار آ سکتا ہے جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شنافت نہ کرے اور اس کا کلا کمہ نہ کرے اس کا علاج نہ کرے اس کا ادراک کرے اس کے شنافت کرے اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کلا کمہ کرے اس کا اس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں لانگ مارچ یعنی اگر ادارہ جو ہے وہ اس کے لیے سینٹ کا الیکشن منج کرے چیئرمن سینٹ کا تو بلکل ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اگر جو ہے وہ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ اجلاس منج کرے بجٹ پاس نہیں ہو رہا لوگ نہیں آ رہے ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو لائے جائے ان سے ووٹ کاسٹ روائے جائے تو سب ٹھیک ہے محبے وطن اور اگر یہ کام کرنے سے انکار ہو جائے تو پھر جناب میر جعفر بھی ہے اور میر صادق بھی ہے اور پھر جو ہے وہ غدار بھی ہے اور آپ پھر اس کے بعد لانگ مارچ جو پچیس مئی کو جو ہے وہ اس نے کیا اس سے پہلے یہ کیا کہتا رہا ہے اس کے ہواری جو ہے وہ کیا کہتے رہے ہیں یہ خونی مارچ ہوگا لوگ خود کشی کر خود